نسار تیری چہل پہل پر ہزار عیدے ربی علفل سیوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے گئے چلنے والا چلتا رہے گا کیونکہ میرے امام نے کہا ہے نسار تیری چہل پہل پر ہزار عیدے ربی علفل سیوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے گئے تکیف تو ہوتی ہے بہت تکیف ہوتی ہے جب بارویف میں لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں بزار تیری چہل پہل پر ہزار و عیدے سوا ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشی آمد ہیں بزار تیری چہل 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 ہزار و عیدے ربی اے نمبر سوا ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشی آمد ہیں نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیل اول سوائے 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 جہاں میں یہاں بڑا آسان ہے بارہ ربیل اول کو جشن منا رہا ہے بارہ ربیل اول کو عید ملاد النبی کا جلوس نکا آسان ہے بارہ ربیل اول کو نبی کے نام پر کیک بنا کر آسان ہے بارہ ربیل اول کے نام پر ڈی جے اور گانے بجوال ہیں اسلام علیکم نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیل اول سوائے ابلیس کے سبی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں یہ بریلویوں کا موقف ہے کہ جو جشن عید ملاد النبی پر خوشی نہیں مناتا اور جشن نہیں مناتا وہ ابلیس ہے اسے ابلیس کہا جا رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی جشن عید ملاد النبی نہیں منایا اور اہل بیت میں سے کسی نے بھی جشن عید ملاد النبی نہیں منایا تو معاذ اللہ تمہارے فتوے کے مطابق تو صحابہ اور اہل بیت بھی معاذ اللہ سمم معاذ اللہ ابلیس ہیں تم اتنے بے شرم بے غیرت اور بے حیاء ہو چکے ہو کہ اب صحابہ اور اہل بیت بھی تمہارے فتوے سے محفوظ نہیں ہیں تم نے اپنے جشن میں لاکر صحابہ کو اور اہل بیت کے تقدس کو بھی پامال کر دیا ہے تمہیں کچھ شرم آنی چاہیے کچھ حیاء آنی چاہیے صحابہ اکرام اور اہل بیت کی شان کا تو کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا لیکن تم اتنے بڑے ابلیس ہو کہ شیطان بھی تم سے پناہ مانتا ہے صحابہ کی شان کے بارے میں قرآن مقدس نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورزو عنہو کہ میں ان پر راضی اور وہ مجھ پر راضی اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمام ناپاکیوں کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے اور انہیں اندر اور باہر سے پاک کر دیا ہے تو معلوم ہوتا ہے جو صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں بھونگتا ہے وہ کتہ ہی ہو سکتا ہے اس کو انسان کہلوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے دوستو صحابہ اکرام بارہ ربیو الول کو ان پر تو قیامت ٹوٹ چکی تھی بارہ ربیو الول کو انہیں جشن منانے کی کہاں پڑی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیو الول کو وفات پا چکے تھے تو ان پر تو ایسے تھا جیسے ان پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہو حضرت فاطمہ رو رہی ہیں حضرت عائشہ رو رہی ہیں اور تمام صحابہ اکرام رو رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں اور حضرت عمر تلوار پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ زبان سے الفاظ نکالے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا صحابہ اکرام کی کیفیت کیا تھی بارہ ربیو الول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے حالت کیا تھی آئیے سنتے ہیں مولانا جرجیس انساری کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ان کا بیان سنتے ہیں آپ سے التماس ہے کہ ان کا بیان مکمل سنیے گا آپ کو پتا چلے گا کہ بارہ ربیو الول کو صحابہ کی کیا کیفیت تھی اور ان نام نحاد عاشقان رسول کی کیا کیفیت ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے جہاں جہاں فریقے سپردھونے والی ہے آواز بند ہو چکی ہے ہوت ہل لہے ہیں حضرت آئے شاکان لگاتی ہیں تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتہتوں کا خیال لگنا حضرت فاطمہ اس حال میں آتی ہیں روزانہ اپنے ابو کی چہرے کو پیشانی کو بوسا لیا کرتی تھی لیکن آج ابو بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے تو آتی ہیں اور اپنے ابو کی پریشانی دیکھتی ہیں ان کی پیشانی کو چونتی ہیں اس وقت اللہ کی رسول کی حالت یہ تھی آپ کی حالت یہ تھی بخاری پڑھئے نبی اکرم کا حال یہ تھا کہ اللہ کی رسول پانی کے پیالے میں پانی کے برطن میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اس پانی کو اپنے جزم پر ملتے جاتے تھے اس پانی کو اپنے جزم پر ملتے جاتے تھے بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے جزم پر ملتے جا رہے ہیں اور کہتے جاتے انہ للموتی زکرات موت کے لیے بڑی بیچینیاں ہیں موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں موت آسانی سے نہیں آتی ہے موت بڑی تکلیف سے آتی ہے روح آسانی سے نہیں کھشتی ہے روح بڑی تکلیف کے ذات کھشتی ہے موت کے لیے بڑی آسانیاں ہیں موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں موت کے لیے بڑی تکلیف ہیں یہ اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکلتے جا رہے ہیں سر نظر آسمان پر ٹکی اور ٹکی کی ٹکی رہ گئی خجور کے پتوں سے بنی ہوئی وہ چھت جس چھت کے نیچے اللہ کے نبی رہتے تھے یہ سیمنٹ کی چھتیں نہیں ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی جس حجرے میں رہتے تھے اس حجرے کی چھت خجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی خجور کے پتے سے ایسی چھپا دیا گیا بس سر چھپانے کے لئے آپ کی آنکھیں کھلی تو کھلی کی کھلی رہ گئی اور آخری جملہ یہ نکلا اللہ کے نبی کہا اللہم بالرفیق الاعلا اللہم بالرفیق الاعلا اللہم بالرفیق الاعلا آیا اللہ رفیق اعلا میں رفیق اعلا میں نیک لوگوں میں آیا اللہ میرا بھی شمار کر لیں آیا اللہ اپنے نیک بزرگ بندوں میں میرا بھی شمار کر لیں اور یہ آخری جملہ نکلا اور اس کے بعد اللہ کے نبی ہمیشہ کے لئے دنیا چھوڑ گئے اللہ کو پیارے ہو گئے لوگ آتے گئے دیکھتے گئے آتے گئے دیکھتے گئے حضرتِ آنس فرماتے ہیں منظر دیکھئے حضرتِ آنس فرماتے ہیں مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے اللہ کے نبی تو مدینہ کے دن میں اس دن اتنی زیادہ خوشی تھی کہ اس سے زیادہ خوبصورت دن آج تک میں نے نہیں دیکھا جب مکہ سے مدینہ آئے تو جس دن مدینہ میں اللہ کے نبی آئے اس سے زیادہ روشن دن میں نے آج تک نہیں دیکھا اور جس دن اللہ کے رسول مدینہ چھوڑ کر آپ کا انتقال ہوا اور آپ اللہ کو پیارے ہوئے جس دن یہ دنیا چھوڑ بیٹھے اس دن میں نے مدینہ میں اس سے زیادہ اندھیرے والا دن کبھی نہیں دیکھا اس سے زیادہ مایوس دن میں نے کبھی نہیں دیکھا نبی آئے تو اس سے اچھا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا نبی اس دنیا سے گئے تو اس سے زیادہ بورا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے تو خوشیوں کا حال یہ تھا جب مدینہ کے دروازے میں داخل ہوئے مدینہ کی باؤنڈری میں داخل ہوئے تو پانچ پانچ اور چھے چھے سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی دھول بجا رہی تھی اور یہ گیت گا رہی تھی یہ گیت گا رہی تھی مدینہ کی وہ چھوٹی چھوٹی پانچ پانچ چھے چھے سال کی بچیاں جس دن نبی مدینہ میں آئے اس دن مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ گیت گا رہی تھی تلال بدرو علینا من سنیات البدائی وجب شکر علینا ماداللہ دائی آج تو فاران کی چھوٹیوں سے چود وی رات کا چاند طلوع ہے آج تو چود وی رات کا چاند آج تو یہ سورج جو طلوع ہوا ہے وہ ہمارے شہر میں آیا ہے آج تو سورج اتر کر مدینہ میں آ گیا ہے تلال بدرو علینا من سنیات البدائی چود وی رات کا چاند آج ہمارے مدینہ میں نکل آیا وجب شکر علینا ماداللہ دائی اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے یہ خوشی کا عالم تھا خوشی کا کی چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی لیکن جس دن نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دن کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی اور یہ کہا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اللہ کے نبی کبھی نہیں مر سکتے جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے ایسی اللہ تھا اللہ کے نبی بھی اللہ سے ملنے گئے ہیں وہ ضرور لوڑ کر ایغام سنایا اے عمر ہوش میں آؤ جو موت نبی کی اوپر آنے کی وہ آ چکی ہے اللہ تعالیٰ میرے نبی کو ڈبل موت نہیں دے گا دو موتیں نہیں دے گا نہیں ما من کم من اہدن تم میں سے جو کچھ بھی جو لوگ بھی یعبدو محمدن فإن محمدن قدمات جو یہ جانتا تھا جو محمد کو رف سمجھتا تھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حیون قیوم ہے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا اس کی اوپر کبھی موت نہیں آئے گی حضرت فاطمہ کا حال یہ تھا اس دن جس دن نبی کا انتقال ہوا وہ اپنے ابو کے سرحانے بیٹی ہوئی تھی اور یہ شیر پڑھتی جا رہی تھی وَا كَرْبَا أَبَطَوْح مَنْ عَجَابَرَبْنْدَا وَا كَرْبَا أَبَطَوْح حضرت فاطمہ یہ کہتی جا رہی ہے ہائے میرے ابو آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہائے میرے ابو آپ اس دنیا سے چلے گئے آپ کو آپ کے رب نے بھلایا اور آپ نے اپنے رب کی دعبت کو قبول کر لیا وَا كَرْبَا أَبَطَوْح ہائے میرے ابو ہائے میرے ابو مَنْ عَجَابَرَبْنْدَا آپ کو رب نے بھلایا اور آپ چلے گئے وَا كَرْبَا أَبَطَوْح مَنْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ مَاوَا ہائے میرے ابو آپ کا ٹھیکانہ تو جنت الفردوس ہے ہائے میرے ابو آپ کا ٹھیکانہ تو جنت الفردوس ہے وَا كَرْبَا بَطَوْح الٰہ جِبْرِیلَ نَنَا ہائے میرے ابو اب جبریل کس کے پاس آئیں گے قرآن کس کی اوپر لائیں گے اللہ کی کتاب کس پر نازل کریں گے قرآن کی آیتیں اب کس پر اتریں گی نہیں نہیں اے ابو میں جبریل کو روک دیتی ہوں میں جبریل کو منع کر دیتی ہوں اے جبریل اب قرآن لے کے نانا اے جبریل اب قرآن لے کے نانا اے جبریل اب آئیتیں لے کر نانا اس لیے کہ تُو جس کے پاس آئیتیں لے کر آتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہ رہا اے جبریل اب تم قرآن لے کے نانا کیونکہ صاحب قرآن اب اس دنیا میں نہیں رہا میرے بھائیو حضرت فاطمہ کے ان جملوں سے اندازہ لگاؤ کہ ان کی اوپر کیا گزر رہی تھی اللہ کے رسول کے انتقال کے موقع پر یہاں بڑا آسان ہے بارہ ربیو الول کو جشن منا لینا بڑا آسان ہے بارہ ربیو الول کو ملاد النبی کا جلوس نکال لینا بڑا آسان ہے بارہ ربیو الول کو نبی کے نام پر کیک بنا کر کٹ لینا بڑا آسان ہے بارہ ربیو الول کے نام پر ڈی جی اور گانے بجوال لینا لیکن بارہ ربیو الول کو میرے بھائیو حضرت فاطمہ کا حال ہی ہے جو کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے آئے میرے ابو اب میں جبریل کو منع کرتی ہوں کہ وہ قرآن لے کر نہیں آئے گا یہ بارہ ربی الاول کا حال ہے تمہارے لئے تو بہت آسان ہے خوشیاں بنا لینا لیکن جن آنکھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہ ربی الاول کو دیکھا ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہے فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے عمر کو تلوار نکالتے ہوئے دیکھا ہے حضرت آئیسہ کی آنکھوں میں آسو دیکھے ہیں پورا مدینہ جمگین تھا اور فاطمہ کہہ رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر وہ غم کسی پہاڑ پر ڈال دیے جائیں اتنے غموں کا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر ان غموں کو ہم کسی دن کی اوپر ڈال دیں تو دن بھی رات میں بدل جائے گا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے اتنے غم میرے اوپر ٹوٹے بارہ ربی الول کو تمہارے کلے چے کیسے خوشیاں منانے پر مجبور ہو جاتے ہیں تمہارے دل یہ کیسے گوارہ کر لیتے ہیں کہ بارہ ربی الول کو حضرت فاطمہ کے آسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں بارہ ربی الول کو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کی تلوار تمہیں نہیں دکھائی دیتی ہیں بارہ ربی الول کو میرے بھائیو حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں اور تم تیجے بجا کر جشن منا لیتے ہو تمہاری عزت تمہارا اترام یہ کیسے گوارہ کر لیتا ہے تمہارے کلیجے اور تمہارے دل یہ اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں یہی سے تو شک ہوتا ہے کہ تمہیں رسول کے انتقال والے دن ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ہے کیا تقریباً 32 گھنٹے تک یہ موجودہ دور کے حساب سے بتلا رہا ہوں کہ یہ مت کہنا اس زمانے میں گھڑی نہیں چلتی تھی تو آپ نے گھنٹے کیسے بتا دی ہے تقریباً 32 گھنٹے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن آیا نہیں گیا آپ حجرہ آئی شاہی میں رہے لوگ آتے گئے دیکھتے گئے آتے گئے دیکھتے گئے کسی کو یقین نہیں تھا یہ کیا ہو گیا ہے کچھ لوگ رات میں پہنچتے ہیں بہت دور کے رہنے والے دروازے کو دستک دیتے ہیں ہم آئیشہ نے دروازہ کھولا ہم بھی آئیشہ سنا ہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے ہاں صحیح سنا ہے میں نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں بہت دیر میں خبر ملی ہے رات کا اندھیرہ ہے صبح اللہ کے نبی کو دفنہ دیا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا ایک بار دیدار کرلوں آپ کا چہرہ دیکھ لوں حضرت آئیشہ نے حجرے میں آنے کی اجازت دی چادر کھینچی کہاں دیکھ لو اپنے نبی کا چہرہ بہر سے آنے والے لوگوں نے اس چہرے کو دے گا کہنے لگے امی آئیشہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے چہرہ دکھائی نہیں دیرہا ہے اگر تھوڑی سی روشنی ہو جائے چراغ جلا دیا جائے تاکہ میں نبی اکرم کے چہرے کو صحیح سے دیکھ سکوں حضرت آئیشہ کے آنکھوں میں آسو آگئے بہر سے آنے والے صحابیوں نے کہا امی آئیشہ ہم آپ کو رولانا نہیں چاہتے تھے ہم نے تو صرف چراغ جلانے کی بات کہی ہے حضرت آئیشہ کہتی ہے اوہ محمد کے چاہنے والو اوہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والو میرے گھر کا اتنا امتحان نہ لو میرے گھر کی اتنی انسلٹ نہ کرو صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں انسلٹ کی کونسی بات ہے امتحان کی کونسی بات ہے ہم نے چہرہ دیکھنا ہے اور آپ چراغ جلانے کے لئے آئیے حضرت آئیشہ کہتی ہے اے محمد کے ساتھیوں تم چراغ جلانے کی بات کرتے ہو تمہارے نبی نے تمہارے سردار نے تمہارے سید نے تمہارے امام نے امام کائنات نے محمد الرسول اللہ نے تمہارے نبی نے ہمارے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں جناب محمد الرسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں پوری سندگی پھر اسی آخرت کی فکر آپ کو رہی یہاں تک کہ انتقال کے بعد بھی آپ نے اپنے گھر میں اتنا تیل نہیں چھوڑا تھا کہ چراغ بھی جل سکے تب حضرت آئیشہ پڑوس میں جاتی ہے اور پڑوس کی عورت سے کہتی ہے کہ آئی میری پڑوسن تھوڑا سا تیل ادھار دے دے میرے پاس جب انتظام ہو جائے گا تو میں تجھے دے دوں گی وہ پڑوس میں جاتی ہیں اور تیل لاتی ہیں پھر چراغ جلاتی ہیں اور لوگوں کو آنے والوں کو نبی کا چہرہ دکھاتی ہیں پھر اس طریقے سے بتایا کہ دیکھو پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج اپنے گھر سے جب گیا تو چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں یہی وہ نبی جو تین دن پہلے انتقال سے تک یہ کی نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں تو تین چار دن ہم مل جاتے ہیں پوچھا عائشہ یہ کیا ہے کہ آپ کی طبیت زیادہ خراب ہے پتہ نہیں آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو یہ آپ کے کام آ جائے گی فرمایا عائشہ ان تین درہموں پر اتنا بھروسہ کرتی ہو جو سب کچھ دینے والی ذات تھے اس کی اوپر تمہیں کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے عائشہ اگر اس حال میں میرا انتقال ہو گیا اور یہ تین درہم میرے پاس رکھے رہے تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا اپنے رب کو کیا جواب دوں گا آپ نے پھر اسی لیے آخرت کو ترجی دی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے اور پھر جناب محمد رسول اللہ نے آخرت کی زندگی کو ترجی دی دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہی ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ